آول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں عوام کو جو ریلیف پہنچانا چاہے اس پہ مجھے تفصیل سے ہر دپارٹمنٹ کی طرف سے بریفنگ بھی ملا ساتھ ساتھ ہمیں موقع ملا کہ میں اپنے پارٹی کے مدداروں سے کارکن سے جو ہمارے لئے الیکشن میں جدو جہت کرتے لڑتے ان سے انگیج کرنے کا موقع ملا اور میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم مسلسل یہ جو میرا کوشش ہوگا کہ جب بھی نیشنل اسیمبلی سے کوئی بریگ ملتا ہے تو آپ کے پاس یہاں آ کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہم انگیج کریں ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے مسائل ہیں آپ کے اپنے مدود وسائل ہیں مگر اس مدود وسائل میں سے ہم زیادہ محنت کوشش کریں گے کہ ہم یہاں کے عوام کو ریلیف پہنچائے کچھ ایسے منصوبیں ہیں جس کے میں ضرور تعریف کرنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں ان پہ عمل درامت کرنے پہ کامیاب ہوئے تو بہت فائدہ ہوگا ہمارے بلوچستان کے عوام کا ایک تو چیف منسٹر صاحب کا جو سکولرشپ کا انیشیٹیپ ہے اور جس طریقے سے خواتین کو پریفرنس دیا گیا ہے کہ ہم بلوچستان کے جو ہمارے ویمنز امپاورمنٹ کے لحاظ سے ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور آج جو انٹریکشن میرا ہوا جو یہاں کے بچوں نے ٹاپ کیا اس میں سے زیادہ تر جو تعداد تھا وہ خواتین تھے جس سے میں بہت امپریس ہوا مجھے لگا کہ اگر ہمارا یہ سکولرشپ کا پروگرام کامیاب ہوا تو ہم اس قسم کے جو محنت کر کے نوجوان آگے آتے ہیں ان کو مزید آگے پرائے میں اور ان چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں تو جو چیف منسٹر صاحب کا یہ سکولرشپ کا انیشیٹیو ہے اس کا ہم امید کرتے ہیں کہ ایک جو اب شروع ہوا ہے اور آگے جا کے اس میں اضافہ کیا جائے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سہت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صبح سندھ میں کافی کام کیا ہے یہاں بھی ہم جا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اپنے سہت کے نظام میں بہتری لے کر آئے ہیں اس بجٹ میں خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب نے جو بلوچستان کا سہت کا بجٹ ہے اس میں بہت اضافہ کیا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ ایک تو جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں ہم نے کچھ ایسے ادارے کے ساتھ مل کے کام کیے ہیں سندھ میں جیسے کہ انڈس ہاسپٹل ہے دوسرے ایسے چائرٹی کے اورگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ ہم نے مل کے ہاسپٹلز کا سروس ڈیلیوری بہتر کروایا اور عوام تک مفت علاج پہنچایا ہے تو ایک تو ہاسپٹلز پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے لحاظ سے دوسرا جو آپ کے کارڈیاک کے فسیلٹیز ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپگریٹ کریں اور جو ہمارا پہلا فیز میں امکان ہے کہ ہم سیو نیٹورک ابھی بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کویٹا میں جو پہلے ایک ووٹ کے صورت میں بنے گا اور آگے اس کو اس کو ہم بہتر کرتے جائیں گے تاکہ جیسے کراچی میں ایک نائی سی وی ڈی کے لیے ایک مرکز بنا ہوا ہے اور اس سے ہم اپنے سیٹلائٹس پھر پورے صوبے میں چلاتے ہیں تو ویسے ہمارا خواہش ہے کہ یہاں کویٹا میں آپ کا ایسا ایک ادارہ بنے جس کو پھر ہم آگے آپ کی پورا صوبہ میں پھلا سکے اور جو مفت علاج ہے دل کا علاج مہنگہ ترینے کے علاج ہوتا ہے وہ ہم عوام تک ان کے دروازوں تک پہنچ جائیں تو اس کا جو پہلا فیس ہے وہ یہ کہ بلوچستان کا کیپٹل میں کویٹا میں ہم یہ سہولت شروع کریں سندھ کے این آئی سی وی ڈی کا نظام سے مل کے کام کریں جب تک ہم اپنا کیپیسٹی بیلڈ کریں اپنا مرکزی سینٹر بنانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ سہت کے شعبے میں ہم نے جو گمبٹ میں سندھ میں لیور کیڈنی اور بہت سے مہنگہ ترین اور مشکل جو علاج ہوتے ہیں وہاں ہم مفت کرواتے ہیں آپ کا جو نصیر آباد کا علاقہ ہے وہ بہت ہی نزدیک ہے ہمارا گمبٹ ہاسپٹل کا تو چیف منسٹر صاحب وہاں نصیر آباد میں بھی ایک انشاءاللہ تعالیٰ ہاسپٹل بنانے جا رہا ہے اس ہاسپٹل کا کوارڈنیشن ہمارا اس ہی گمبٹ ہاسپٹل کے ساتھ ہوں گا اور میرا یہ کوشش ہوگا کہ ہم اس کا سٹینڈر بھی اس سٹینڈر کے لے کر آئے وہ آپ کا جو نوردن ایریا ہے اس کے لیے بہت اس سہولت سے فائدہ ہوگا آگے جا کے یہ خواہش ہوگا کہ اس کو ہم میڈیکل یونیورسٹی کے صورت میں چلائیں بگر سب سے پہلے جو سٹیپ ہوتا ہے وہ اس ہاسپٹل کو بنانا اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل اسی ترس پہ چلے جو گمبٹ میں اس وقت چل رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کا جو ریسکیو وان وان ٹو سروس ہم نے سندھ کے تقریبا ہر زلہ میں پہنچایا ہے اور اب ہمارا کوشش ہوگا کہ یہاں بلوچستان میں بھی ہم گئے یہ سہولت آپ کے کتنے ڈسٹرک سے ٹین ڈسٹرک سے فرس فیز میں سی ایم صاحب شروع کر رہا ہے کوشش ہوگا کہ اس کو ہم انشاءاللہ ہر ڈسٹرک میں یہ سہولت پہنچائیں وہاں کے عوام کے لئے اس کا پڑا فائدہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ میں ہم نے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں پیپلز بس سروس کے نام پہ صبح سندھ میں چیف منسٹر کا ارادہ ہے کہ یہاں بھی وہ نیٹورک لیکن ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو ہمارا پیپلز بس سروس میں جو پنک پسز ہے جو خاص طور پر خواتین کیلئے ہم نے شروع کیے وہ کراچی میں بہت ہی پاپلر چرے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ پیپلز بس سروس کا جو پنک پسز کا سہولت ہے وہ بھی ہم کویٹس شہر سے شروع کر کے اور پھر آگے آپ کا صبح میں جہاں ہم یہ سہولت پہنچا سکے وہ ہم پہنچانا چاہیں گے گروٹی کا پرامکان غربت کا مقابلہ کرنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے منشور ہے اور ہمیشہ ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے مغریب عوام کو فائدہ پہنچائیں حکومت کا وسائل جو ہو وہ ان کے لئے استعمال کیا جائیں اس لحاظ سے ایک تو ایسے انیشیٹیوز ہیں جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی پوٹینشل ہیں اگر ان کو ایسے ہم سپورٹ کرتے ہیں تو اس معاشی بوران میں جہاں ہر پاکستانی کا سب سے بڑا اگر مسئلہ کوئی ہے وہ مہنگائی غربت اور بے روزگاری سے ہیں تو ہم اپنے وسائل میں سے اپنے کوشش کرنا چاہیں گے کہ ہم ان ایشیوز کو اڈریس کریں ان میں سے ایک جو بہت اچھا انیشیٹیو ہے ہمارا لیبر منسٹر کا ہمارا چیف منسٹر کا جو سکلز ڈیویلپمنٹ پہ فوکس کیا جا رہا ہے کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو نہ صرف وہ سکلز دیا جائیں ان کو وہ سرٹیفیکیشن دیا جائیں مگر ساتھ ساتھ ان کا روزگار جا ملک میں یا ملک کے باہر اس کا بندبس کیا جائیں ابھی یہ انیشل فیزز میں ہے امید ہے کہ یہ آپ کا ٹاگٹ دو سال میں تھرٹی تھاؤزن ہم جا رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم نہ صرف یہ سہولت یہ سکل ان کو یہ سکھائے مگر ان کے لیے پھر آگے جا کے اس سکل کے بنیاد پہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس بنیاد پہ ان کو نوکری ملنا چاہیے ساتھ ساتھ گربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بیسے تو بلوچستان میں بہت سے انٹائومنٹ فنڈز ہیں بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جس سے پسماندر طبقات کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس میں